موسیقی جو بھی information ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں provide کرنے والا ہوں پر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر telegram پر لے کے چلنا چاہتا ہوں جہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کل کے match میں کتنے سارے لوگوں نے win کیا کتنا اچھا یہاں پر profit earn کیا سارے proofs میں telegram پر mention کرتا ہوں جو بھی لوگ instagram پر mention کرتے ہیں جو بھی اپنا team share کرتے ہیں earning proofs share کرتے ہیں میں آپ کے motivation کے لئے اسے instagram پر ڈال دیتا sorry telegram پر ڈال دیتا ہوں آپ جا کے اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں telegram کا link آپ کو pinned comment میں مل جائے گا اور description میں مل جائے گا اور ساتھ میں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کوئی بھی doubt آپ کو آرہا ہے fantasy کھیلنے میں dream 11 کھیلنے میں جیسا بھی سوال ہو آپ ہم سے directly پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں میرے instagram پر آکے instagram کا link بھی آپ کو pinned comment میں ملے گا اور description میں مل جائے گا تو وہاں آکے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ سارا in proof آپ دیکھ سکتے ہیں میں رات کو لگ بھگ match کے بعد سارے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں جتنا possible ہو سکتا یا اس طریقے سے میں سب سے connect کر پاتا ہوں تو بہت سارے لوگ جوڑے ہوئے آپ بھی چاہے تو جوڑ سکتے ہیں اب چلیے میں match کے ویڈیو کو continue کرتا ہوں یہاں پر mca stadium ہے یہاں پر پیچھ report بتاتے آپ اس کے بعد briefly میں آپ کو پی پی چلوں گا تو یہ پی رات titans نے دونوں یہاں پر دو دو میچ کھلے اور دونوں نے دونوں میچ اس کو ون کیا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے دونوں ٹیم کے لیے کیونکہ دونوں confidence میں رہنے والی ہے دونوں ٹیم یہاں پر دونوں ٹیم کا confidence level جو ہے وہ اچھا رہنے والا 75 رن کا مارجن دیکھ اس کو ہرا دیا مطلب کہ کولکاتا نائٹ ریڈر چیز نہیں کر پایا تھا تو اوورال یہاں پہ دونوں ہی بیٹس مین اور بولر دونوں کو سپورٹ کرتا ہوا دیکھ رہا پیچھ بیلنس پیچھ اگر چلیں تو اگر بات کر لیں یہاں پر تو لقناو نے ابھی تک ٹوٹل گیارہ میچ کھیلے ہیں آٹھ میچ کو ون کیا سیم گجرات نے گیارہ میچ کھیلا آٹھ میچ ون کیا اور تین میچ ہار بٹ یہ پوائنٹ ٹیول پر دوسرے نمبر پر یہ کیسے ہوا دونوں ٹیم نے یہاں پر گیارے میچ کھیل راستان رویل اگلا میچ جتی ہے گجرات ٹائٹن یہ میچ ہار جاتی ہے گجرات ٹائٹن کا نمبر تین پر آ جائے گا راستان رویل نمبر دو پر آ جائے گا جس بکوز رن ریٹ نیٹ رن ریٹ تو یہ رن ریٹ کا بہت رول ہوتا ہے گائز چلیے میں آپ سب سے زیادہ رن بنانے والے پلیئر ہے 451 بنا چکے گیار میچ میں اور کوئنٹن ڈکاوک 344 رن بنائے گیار میچ میں اس کے بات انہی کا نمبر ہے آویش خان کی بات کرے تو سب سے زیادہ وکیٹ ٹیکر باولر بنے ہے چودہ وکیٹ لے چکے نو میچ وہ جیسن ہولڈر ہے وہ بھی 12 وکیٹ لے چکے ہیں 9 میچ میں جیٹی کی اگر بات کرے تو گجرات ٹائٹنز نے اپنا دو میچ ہارا ہے جب کی یہاں پر لکھنو سوپر جین اپنا چار میچ جیت کر آرہی ہے تو یہ میچ بہت ہی سٹرونگ میچ ہونے والا ہے اب یہاں پہ چلی میں آپ کو تھوڑا سو ڈیٹیل دینا چاہوں گا جو بہت important ہے جو دونوں ٹیم سے اپس میں ایک میچ سیزن کھیلا ہے چونکہ دونوں ٹیم کا ڈیبیو ہے تو ایک میچ دونوں ٹیم نے کھیلا ہے لکھنو سوپر جن نے دو وکیٹ لیا تھا اور راشد خان نے ایک وکیٹ لیا تھا اس میچ میں وہی پر اگر بات کرے ہم میتھو وارڈ کی اس لکھنو سوپر جن کا کچھ اس آرڈر میں ہونے والا ہے میرے خیال سے کچھ چینج اس میں نہیں ہونے والے کی لکھنو بھی لکھنو اپنا پورا چار میں جو ہے لگیتار ون کرتے آرہی ہے گجرات ٹائٹنز کو یہاں پر دیکھیں گے گجرات ٹائٹنز کا ٹیم کافی سٹرونگ ہے میں بھی کہ یہاں پر ایک چینج دیکھنے کو مل جائے اب چینج جو دیکھنے کو ملیں گے میں آپ ٹیلیگرام پر مینشن کر دوں گا چلیے میں آپ سیدھے ٹیلیگرام ملے کے چلتا ہوں کی کیسے آپ کو کسے پریفر کرنا ہے اور کسے ڈراؤپ کر کے چلنا ہے چلے گائز اب بات کر لیتے ویڈیو کے سب سے امپورٹن سیکشن یعنی پلائنگ 11 کی اور یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے لکھنو سپر جنس کی پلائنگ چیزیں شیئر کیا ہے اب چلی میں بات کر لیتا ہوں پر سب سے پہلے پلائر ہے کوئنٹن ڈی کوک بہت امپیکٹ فل پلائر ہے گائز سکور بہت اچھا کر ہی لیتے ہیں اور سپر سپر چوائز ہمیشہ ہی رہتے ہیں تو اس طرح سے یہ پلائر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنے ٹیم میں اب چلی بات کر لیتے ہی پر کیل رہول اگلے پلائر بہت ہی سیزن فیفٹین کا چار سو کیا رن ابھی تک بنا چکے ہیں فیفٹی کے ایوری سے یہ رن بنایا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ ٹیبل میں سکور جو ہے لاسٹ میچ میں اچھا پرفرم نہیں کی تھے رن آؤٹ ہو گئے تھے اس سے پہلے اچھے ٹچ میں نظر آ رہے تھے اس میچ میں چلنے کے ہائی چانس ہیں تو اب اس حساب سے آپ اس سکتے ہیں بٹ یہ رہیں گے یہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر فائنلی مینشن کر دوں گا چلیے میں بتا دیتا ہوں یہ پر اگر یہ تین نمبر پر بیٹنگ آتے ہیں لاسٹ میچ میں انہوں نے اچھا سکورنگ بھی کیا تھا یہاں پر جیسا آپ دیکھ سکتے پوائنٹ انہوں نے دیا تھا اور لاسٹ کے تین میچ سے کافی اچھا پرفارمنس بھی کر رہے ایوریج پرفارمنس کرتے ہیں بٹ اگر تین نمبر پر بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو تین نمبر کے بیٹسمن کو ہمیشہ اپورچنیٹی ہوتا ہے تی ٹوینٹی فارمیٹ میں کہ وہ اچھا کر جائے تو اس پوائنٹ آئیو سے اپنے ٹیم میں ضرور کنسیڈر زیادہ گرینڈ لی کا ٹیم کر رہے تو اس میں آپ اس کنسیڈر کر چلے آدھر آئیو 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 پر نیکس پلیئر ہے گائز یہاں پر کرونال پانڈیا ان کی اگر بات کریں آئیو اگر بولنگ کرائیں گے تو ایک بہت اچھے پی ہو جاتے ہیں بیٹسمن تو بولنگ کرنے والے ہیں جو کی میں آپ کو ٹیلگرام پر مینشن کر دوں گا تو آپ اسے اپنی جی میں ضرور کنسیڈر کریں اب چلی بات کر لیتے ہاں پر اگلے پی آئیو آئیوش بدونی ہے گائز اچھے پک نہیں رہتے ہمیشہ آئیو 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 اس میں آپ کسی ایک ٹیم میں اسے ٹرائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے جی کمبینیشن میں جہاں آپ ٹاپ آرڈر کو کلیپس کر رہے ہیں تو وہاں یہ کی پی پی بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے آئیو آپ اسے ڈراب کر چلے تو بیٹر ہے اب چلیے بات کرتے ہیں جیسن ہولڈر کی گائز بہت ہی اچھے پی مانے جاتے ہیں جیسن ہولڈر لاسٹ کے میچ میں کافی اچھا پرفارمن ان کیا تھا اس سے پہلے دو میچ میں نظر نہیں آیا تھے بولر کافی اچھے ہیں بولر کے پوائنٹ او ویو سے آپ کو اپنے ٹیم میں ضرور پریفر کرنا چاہیے دشمنتہ چمیرہ ہمیں پر نیکسٹ پلئئر لائن لین میں بولنگ کراتے ہیں اتنے وکیٹ ٹیکنگ نیچر کے نہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے ریکارڈ دیکھیں گے تو لاسٹ میچ میں بھی اچھے وکیٹ نہیں لے پائے تھے بٹھا میں یہ کہ اگر ریکارڈ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا اچھا ہے ہمیشہ ہی ڈریم ٹیم میں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک ایک نومی بولنگ بولنگ ہوتا ہے جو زیادہ وکیٹ ٹیکنگ نیچر کے نظر نہیں آتے پچھلے میچ میں بھی تین اوور کی بولنگ لے گئے تھے تو اس پوائنٹ ویو سے ایک آدھ جیل میں آپ اسے ٹرائ کر آدھ وائز آگلے پلیئر آویش خان ان کی اگر بات کرے بہت اچھے بولر ہیں سب کچھ ہے پیسر اٹیک ہے مطلب چنج او پیس بھی چھئے جو ایک بولر کے اندر میں ہو ساری چیز ہیں تین میچ میں تین ویکیٹ لیا ہوا اس وینیو پر آئی پیل میں چودہ ویکیٹ لے رکھا ہے کافی اچھے پروفرم کیے تھے ویسے ہمیشہ ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلے ابھی تک بڑ جب بھی کھیلتے ہیں اچھا پروفرمنس کرتے ہیں اس پوائنٹ اویش سے آپ اپنے ٹیم میں ضرور کنسیڈر کریں وہی پر آخری پلیئر ہے روی بشنوی ان کی اگر بات کریں کافی اچھے سپینر ہے بہت اچھا سپینر ہے اگر یہ پیچ سپینر کو سپورٹ کرتا ہے جو میں آپ بتا دوں گا تو اس سینیریو میں آپ اسے اپنی ٹیم میں ضرور دے جائیں اگر آپ اسے ڈراؤ کر دے کیونکہ جیسے سپینر کو سپورٹ نہیں کرتا اس سیچویشن میں ان کے وکیٹ لیننگ چانسز کم ہو جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو ٹیلی کر رکھا ہے یہ تینوں پلیئر کیل راہول دیپا خود اور سٹوائنیس ان کے آگے کافی سٹرگل کرتے ہیں تو یہاں پر بات کر لیتا ہوں سب سے پہلے پلیئر گا کافی کنسسٹنٹ رہتے ہیں بہت آلہ لیول بہت بڑی پک رہتے ہمیشہ تیس سیزن میں انہوں کافی اچھا ہے پچھلے میچ میں اچھے ٹچ میں نظر آیا تھے پوائنٹ آتے ہیں تو آپ اپنے ٹیم میں ضرور کنسیٹر کریں وہیں پر اگلے پلیئر وردبان ساہا وکیٹ کیپر سیکشن سے کافی اچھے پک بن جاتے ہیں گائز اس وینیو پر ریکار ان کا اتنا اچھا نہیں ہے چونکہ یہ فارم میں بھی چل رہے گائز میں چیز آپ سے کہنا چاہوں گا بھائی کا میسیج آیا تھا کہ بہت سارے ایسے یوٹیوب پر انفرمیشن دینے والے ہیں جو جو ان فارم پلیر رہتے ان کو آؤٹو فارم بتا دیتے ہیں تو سکور کرے آپ سکور کرے جاتے ہیں چلیے بات کر لیتے ہردی پانڈیا کی جب سے انجری کے بات آئے آئے چھا پر پر فارم میں دیکھ سکتے ہیں تین میچ ٹھو 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 یہ ہے کریں یا نہیں اور یہ چوئس رہیں گے یا نہیں رہیں گے آپ چلیے بات کر لیتے سائی سدرشن کی گائز یہاں پر اگر ان کی بات کرے کافی اچھے پک ہو سکتے جیل کے لیے کیونکہ اسی طرح کے پلیئر جو ہے جو آپ کو آپ کے کی پلیئر بنتے نظر آتے ہیں اتنے اچھے فارم میں دکھائی نہیں دے رہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو بات ریم کے نظر نہیں آئے تھے اگر آپ کلیپس کر رہے جائے چلیے بات کر لیتے ہم پر ڈیویڈ میلر کی جو بھی لوگ ہیں وہ ان کو ضرور ٹرائی کرے کیونکہ بیٹسمن بہت الگ لیول کے ہیں کافی اچھا سکور کر دیتے ہیں کبھی کبھی جو رسک لینا چاہتے ہیں وہ اس پلیئر کے ساتھ جا سکتے ہیں پچھلے میچ میں اچھا پرفارمنس ان کا نہیں رہا تھا کسی بھی میچ میں اچھے ایننگ کھل سکتے ہیں جو پر راشد خان کی بہت اچھے پلیئر مانے جاتے ہیں گئیز اور اس میچ کے لیے بہت اچھے پک سابی تو ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا ریکارڈ کافی اچھا ہے کیل راہول ان کے سٹرگل کرتے ہیں اس کے بعد دیپک ہڈڈا بھی سٹرگل کرتے سمجھے کرونال پانڈی سٹرگل کرتے تو اس حساب سے ان کو اچھے ملنے کے ان کے چانسز ہیں اس میچ میں تو یہ آپ کے ٹیم میں ایک اچھے پلیئر آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں پردیپ سانگوان وہی پر اگلے پلیئر کنسیسٹنٹ نہیں رہتے ہیں تو اس حساب سے آپ اسے کنسیسٹنسی بھی ٹرائی کر سکتے جب فرس ٹرائی کریں ویسے بھی ان کا ریکورڈ آپ دیکھ سکتے کافی اچھا نہیں ہے بٹ اس طرح کے پلیئر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں گرانڈ لگ کی ٹیم میں لکی فرگسن کی بہت ہی کی پلیئر بنتے ہوئے نظر آ سکتے اگر فرس نہیں کر پا رہے لاز پانچ میں ایک ہی بار ڈریم ٹیم کے میمبر بنتے ہو نظر آ ہے اور اس طرح کے پلیئر آپ کی پلیئر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں محمد شمی بہت اچھے بولر ہے گائز ان کے اگر بات کرے بہت اچھے پرفارمن پرفارمن ان کا رہتا جیسے آپ دیکھ سکتے لاز ٹیم نظر نہیں آ رہے تھے بٹ ان کے اندر بھی اوور آل کمپلیٹ یہ بھی پیکیج ہے اور انٹرنیشنل لیول کے پلیئر ہے گائز تو اس حساب سے آپ اپنی ٹیم میں ضرور کنسیڈر کریں یہ آپ کے لیے مست پک رہیں گے جس جس میں نے بتا کہ کس سیناریو میں آپ کس پلیئر کو لے کے چل میں پھر سی ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے پریویو کو سکپ کر دیا پریویو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آج کا پریویو ضرور جا کے اسے وچ کریں باقی فائنل اپ ڈیٹ اور فائنل ٹیم کے لیے آپ ٹیلی جنل سے ضرور جوڑ جائے کیونکہ وہ ہی پر میں جیل پکس اور جیل روٹیشن وغیرہ کو بتاتا ہوں اگر ٹیم کچھ بھی چینجز روٹیشن روٹیشن بابای